ہیلو نمازکار جی ہاں دوستو آج ہم لوگوں آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اس پرکار کا فوٹو کیسے ایڈٹ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فوٹو کتنا ہی کلیریٹی کتنا ہی مست ایڈٹ ہوا ہے اس پرکار کا فوٹو ایڈٹ ہم آپ آج آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ ایسا فوٹو کیسے ایڈٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہے ہمارا ورجنل پک دیکھ سکتے ہیں تو اسے ہم سیئر کر لیتے ہیں دوستو اپنے اس نیسیڈ اندر اپ کے اندر اس اسے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ میرا اس نیسیڈ کے اندر سیر ہو چکا ہے تو اسے جا کے یہاں پہ ہم کلی ایڈٹی پہ جا کے تھوڑا بڑھا لیں گے اپنا کلی ایڈٹی دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہم نے کلی ایڈٹی بڑھا لیا ہے یہاں سے دن کر کے کلی ایڈٹی پہ جا کے تو دوستو ہمیں اپنے کلی ایڈٹی جتنی بڑھانی ہو جہاں جہاں کلی ایڈٹی ہمیں کرنا ہے تو یہ سب ہم مٹا دے رہے ہیں ریج کر دے رہے ہیں جہاں جہاں ہمیں کلی ایڈٹی نہیں چاہیے دیکھ سکتے ہیں کہ تو ہم اپنے ہیر پہ کلی ایڈٹی دیتے ہیں دوستو کو لپا لپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے بنے رہیے اسے ہم تھوڑا جلدی کر لیتے ہیں کلی ایڈٹی ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی مست دکھائی دیرا میرا ہیار پھر اب اسے ہم سیپ سیپ کر لیں گے بیک کر لیں گے دوستو یہاں سے ٹول سے پہ جا کے اس والے آئیکن پہ کلک کر کے ہم یہ جو ہمارے چہرے پہ پیمپل سے ہم مٹا دیں گے ایسے سے ٹچ کر کے تو جہاں جہاں پیمپل سے وہاں وہاں پہ ٹچ کریں گے دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ پیمپل ہمارا سب ختم ہوتا جا رہا ہے تو اسی برکار دوستو اس وقت بھی ہم کر لیں گے دیکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ میری چہرے پہ کہیں بھی پیمپل دکھائی نہیں پڑ رہا ہے تو اسے میں اسے کلوں گا پھر اسے ہم سیئر کر لیتے ہیں اپنے لائٹ روم کے اندر دیں گے پھر اس کے بعد لائٹ میں جا کے پھر کنٹراشٹ کو ہلکا سا بڑھا لیں گے پھر ہائی لاکت کو ہم کم کر دیں سہیڈوں کو بھی بڑھا لیں گے بلیک کو وائر کو کم کر دیں گے بلیک کو بھی ہم کم کر دیں گے پھر یہاں سے کلرس پہ جا کے دوستو میکس پہ جا کے پھر اس کے بعد ہر ایک رنگ کو بھی ہم کم رکھیں گے سجوریسن کو بھی کم رکھیں گے پھر اس کے بعد پیلی والے پہ جا کے اسے بھی کم کریں گے ہم یہ دونوں کم کر دیں گے دوستو یہاں سے نیلی والے پہ جا کے ہم اپنے پینٹ کا کلر چینڈ کر دے رہے ہیں دیکھتے ہو یہاں سے ہم سب کچھ بلیک 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 کر دے رہے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ آورنج والے پہ جا کے ہم تمہیں دکھائیں گے کہ میں اپنا فیس کیسے اسے گورا کرتا ہوں دیکھتے دوستو یہاں سے تنا رکھیں گے اسے اٹھائیس لگو اسے مائنس مہتیس رکھیں گے پھر ریڈ کو جا کے لیے دیکھ سکتے ہیں دوستو اسے ہم سکس رکھ دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم ڈن کر دیں گے ہمارا فیس کتنا ہی وائٹ ہو گیا پھر اس کے بعد یہاں پر ایفیکٹس بھی آکے ہم ہلکا سا کلیریٹی کو بڑھا لیتے ہیں اسے ہم کام کر دیتے ہیں ادم سے سب کچھ ہو گیا دوستو تھی اسے کر کے اس آئیکن کو ہم کلک کر لیتے ہیں آن کر لیں گے تو ہمارا فوٹو بہت ہی مست ادم کلیریٹی بھی رہے گا فوٹو پھٹے گا نہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ ہو گیا اب اسے ہم سیئر کریں گے اپنے اسکیج بک کے اندر اسکیج بک کے اپلے کیسے میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس میں ہم سپ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد دوستو اس والے ٹولز پہ آکے یہاں پہ سیٹنگ آپ لوگ دیکھ لیں پھر اس کے بعد ہم ہم اسے ہلکا ہلکا ایریج کریں گے اس سموت کرنے کے لئے اپنے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہمارا چہرہ کتنا ہی مست سموت ہو رہا ہے تو ہاں دوستو ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے میں اسے جلدی جلدی کر لیتا ہوں تو ہاں دوستو ہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چہرہ کتنا ہی مست سموت ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ میرا چہرہ کتنا ہی مست سموت ہو گیا ہے تو یہاں سے ہم اب اس والے برس پہ آکے سیٹنگ دیکھ لوگ آپ لوگ یہ چھتیس رہے گا یہ سیتیس ستائیس کر لینا آپ سائز اپنے حساب سے کر لینا کچھ کم بھی سی چاریس کر رہتے ہیں آپ اپنے ہیر کو دیکھو ہم کتنے ساپٹ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہیر کتنا ہی میرا مست لگ رہا ہے تو ہیر میں لپا لپ کر دیتا ہوں دوستو دوستو میرا ہیر بھی کتنا مست لگ رہا ہے اب دوستو ہم آپ کو اپنے لپس پہ ہلکا سا کلر دیں گے تو یہ لپس کے کلر دینے کے لیے ہم اس والے ٹولز کو سیلٹ کریں گے پھر اس کی آپ سب دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ کتنی ہے پھر اس کے بعد میں اپنے لپس کو جیوم کروں گا ہلکا ہلکا چلا ہوں گا صرف بہت ہلکا ہلکا دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ میرا فوٹو کتنا ہی مست لگ رہا ہے تو اسے ہمیں سیپ کر دیتا ہوں اپنے گیلریے میں ٹھیک